حضرت ابو الفضلیل عباس علامدار علیہ السلام حضرت عباس علامدار جن کی تعریف کے لیے کسی نے جملہ صحیح کہا ہے کہ عباس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیند حراموں سے عباس کہتے ہیں تلوار نکلی ہوئی نہ ہو تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیند حرام ہو تو ہمارے علامہ میں آیت اللہ علیہ آقا قاضی جن کا بار بار اکثر تذکر رہا تھا اور ظاہر اخلاق کی گفتگو ہو رہی ہے تو علامہ اخلاق کا تذکرہ کیوں نہیں آئے گا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کے جوانی کا دور تھا یا آیت اللہ علیہ آقا قاضی کی جوانی کی تصویر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حرم حضرت ابو الفضل الاباس میں نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا اور نماز میں نیت باننے ہی والا تھا کہ ایک دیوانہ سا شخص میرے پاس آیا اور اچانک سے آ کر ہنس کے مجھ سے کہنے لگا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی وضو تو کر کے آ جاؤ کہہ رہے ہیں میں حیران اور پریشان رہ گیا اچھا عام طور پر وہ افراد جو کہ دائم الوضو رہتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھول جاتے ہیں دوبارہ وضو مثلا اگر نہیں کیا تو نماز کے لیے کیونکہ ہر وقت عادی ہوتے ہیں بس وضو تو ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہی کیفیت علیہ آقا قاضی کی بھی تھی کہہ رہے ہیں میں نے واقعی غور کیا تو میں وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا اب آپ دیکھیں گا حضرت ابو الفضل اللہ عباس کے در کے دیوانے بھی ایسے عرفہ ہوتے ہیں تو کہنے میں نے وضو کر کے آیا اور نماز عدا کرنے لگا نماز کو جب میں نے ختم کیا تھا وہ دیوانہ پھر آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا میرے کان میں کہ ابو الفضل اللہ عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں جو مشکل حل کروانا ہو حضرت ابو الفضل کے پاس جا کر ان سے حال دل کہو تمہارے مشکل حل ہو جائے گی علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سال تک ریاضتیں کی تھی اٹھارہ سال مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیسے روحانیت کے خاص مقام پر آ کر رک گیا ہوں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں اور روحانیت کا دروازہ کھل نہیں رہا ہے میں تمام نماز روزے اسکار دعائیں زیارات تلاوت لیکن لگ رہا تھا کہ ان تمام عامال کو انجام دینے کے بعد بھی عشق پروردگار کی اس کیفیت کے اوپر میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جو مجھے حاصل ہو جانی چاہیے تھی اور میں گویا ایک لحسے ناومید ہی ہونے لگا تھا دیوانے نے کان میں جب یہ آ کر کہا کہ عزت ابو الفضل اللہ عباس سے توصل کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اور اپنی حاجت ان سے کیوں نہیں کہتے ہو جبکہ وہ تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ میں نے ترڑپ کر اسی وقت حضرت ابو الفضل اللہ عباس علامدار سے توصل کیا کہ مولا میں نے اٹھارہ سال تک ریاضتیں کی ہیں میں نے بہت رنجو اور غنو اٹھائیں میری آپ اس دعا کو قبول فرمالیں کہ ہجابات برطرف ہو جائیں اور میں پروردگار کی طرف بلند ہو جاؤں کہنے ادھر میں نے حضرت ابو الفضل اللہ عباس سے توصل کیا ادھر گویا دل کے حجابات برطرف ہونے لگے اچانک سے میں نے دیکھا کہ جہان کے تمام ذرات کے اندر خدا کے نور کا ظہور ہو رہا ہے اسی وقت سے کہنے میں نے جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا ہر جگہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تجلی نظر آنے لگی اور دیکھا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نور الہی اٹھ رہا ہے اور اس کی گویا ایک لحاظ تفسیر میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنے لگی لیکن یہ عارضی کیفیت تھی یہ چیزیں مجھے نظر آنے بند ہو گئیں اس کے بعد میں گھر آیا گھر آیا تو زوجہ نے مجھ کو چائے وغیرہ دی چائے پی تھوڑی دیر کے بعد میری وہی عرفانی کیفیت پھر دوبارہ آنے لگی پھر میں گھر کی چھت پر گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ذرے ذرے سے تجلیہ پروردگار کا ظہور ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں خدا ہر قسم کی جسمانیت سے منظر مبرہ لیکن دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسی کیفیات ہوئی کہ میں آسمانوں کے پر نگاہ کرتا تھا ہر جگہ کے اوپر نگاہ کرتا تھا ہر جگہ مجھے تجلیہ پروردگار اور گویا اس کا نور بکھ رہا ہوا نظر آتا تھا یہاں تک کہ میری کیفیت مستقل ہو گئی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لیا ہے پھر کیفیت پوری مستقل ہو گئی اور یہ واقعہ بھی اس میں ملتا ہے ایک دفعہ مکمل طور پر زلزلہ آیا کہ پورا گھر گیا اور پورا گھر گیا سارے طالب علم جو گھر میں درست دیتے تھے سارے طالب علم اٹھ کر بھاگے لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنی کرسی پر اسی طریقے سے بیٹھے رہے کہ جب بحفاظت کرنے والا پروردگار ہے اور یہ بات کہتے تھے کہ تم دعویٰ توحید کرتے ہو لیکن پھر بھی مغلوب اور پریشان ہو جاتے ہو لوگ ہوتا ہے نہیں کہ فورا مغلوب اور پریشان ہو جاتے ذرا سی کوئی نامہ سائد حالات آئے کچھ آئے فورا مغلوب اور پریشان ہو گئے اس سے اور ان کے شاگر بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد سہلہ کے اندر بیٹھے ہوئے درست دے رہے تھے ہم تو ایک بڑا سا ساپ نکل کر آ گیا سارے طالبین در کر بھاگے ساپ سے لیکن علی آقا قاضی وہیں پر بیٹھے رہے اور کہا مد بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے مر جا اور اسی وقت ساپ بھی حیث و حرکت ہو گیا اور اس کے بعد درست دینا شروع ہو گئے سارے طالبین دوبارہ بیٹھ گئے درست شروع ہو گیا بار بار پلٹ کر دیکھتے بھی جا رہے تھے لوگ پریشان تھے یہاں تک کہ درست ختم ہو علی آقا قاضی اٹھ کر گئے تو طالبین باقاعدہ ایک لکڑی وغیرہ لے کر آئے اور اس کے بعد ساپ کو ہلاج علا کر دیکھتے رہے کہیں زندہ تو نہیں لیکن وہ واقعی مر چکا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام کے توصل سے علماء نے کتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا علی آقا قاضی کے مطالق جو بھی آپ باتیں سن رہی ہیں اس سے پہلے بھی ان کا کتنا تذکر آیا اور کتنی ان کی کرامتیں آئیں ذکر ہو چکی ہیں تو آپ کی دیماغ میں آتا ہے کہ کیسے اس مقام کو حاصل کیا تو دیکھیں آپ نے کہ حضرت عباس کے توصل سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اس کی کتنی اثر پذیری بس تڑپ کے مانگی جائے پورے اعتقاد کے ساتھ مانگی جائے تاکہ عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آیت اللہ علیہ آقا قاضی کے انتقال کے بعد جو بڑے بڑے علماء اور رفع تھے ان میں سے یعنی بات مشہور ہے کہ انہوں نے عالم خواب میں یا عالم مکاشفہ میں برزخی زندگی میں یہ بات چیز دیکھی کہ برزخی زندگی میں آیت اللہ علیہ آقا قاضی کو انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہے دیکھیں پیغمبر اسلام اور اہل بیت تو کامل ترین مزداق ہیں اس جملے کا اس لفظ کا انسان کامل لیکن غیر معصوموں میں اور علماء کے اندر یہ بہت بڑا مقام ہے جو برزخی زندگی میں انسان کامل کا آیت اللہ علیہ آقا قاضی کو حاصل دیکھیں آلی آقا قاضی نجف اشرف میں بادی السلام میں متفون ہے دیکھیں جو نجف کی سرزمین ہے اس کے متعلق علامہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر تین سو ساٹھ انبیاء کے قبریں ہیں نجف میں تین سو ساٹھ اور کربلا میں دو سو ساٹھ انبیاء کے قبریں اور حضرت آدم حضرت نوح کی قبر تو ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی ہے ایک عالم مرہوم آقا سید حاشم رضا بھی ہندی انڈیا کے ایک عالم دین تھے خود علی آقا قاضی کی خدمت میں بہت عرصے تک فیض اٹھایا اور چورانوے برس کی عمر میں انتقال کیا ہے قوم میں وہ فرماتے تھے کہ اہل عراق کی جتنی مشکلات ہیں میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ وہاں کے اکثر لوگوں کی حضرت امیر المومنین اللہ السلام کی عدم معرفت یعنی اتنی معرفت نہیں ہے جس اعتبار سے ان کی ہونی چاہیے اور دوسری فرماتے تھے کہ اولیاء خدا میں سے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے متعلق اہل عراق کی جو کم علمی ہے یا بے بصیرتی ہے یا یہ کہا جائے کہ کم معرفت ہے یہ بھی اہل عراق کی مشکلات کا ایک بڑا سبب ہے یعنی آغا ہندی یہ جملے فرماتے تھے کہ امیر المومنین کا بھی جو مقامر مرتبہ ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے اندر وہ معرفت نہیں پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے آیت اللہ علی آقا قاضی دیکھیں اتنا بڑا شخصیت کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بہرحال ان کا مقبرہ قبر وغیرہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خاطر خواہ بلکہ کتنے لوگ افراد یہاں سے قافلوں کے قافلے جاتے ہیں اور وادی السلام کے اندر بھی جاتے ہیں لیں کبھی کوئی آیت اللہ علی آقا قاضی کی چھیہ کاروانوں میں سے بھی شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو میں نے تو آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی علی آقا قاضی قبر پہ گیا بھی ہویا ان کا نام بھی کبھی کسی نے سنا ہو جس کو عالم برزخ میں معصومین سے ہٹ کر انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہو اس میں قوم کی بے حصی کا عالم ہی وجہ ہے کہ جو بار بار ہم علماء کا تذکرہ اس میں جو ہے کرتے ہیں لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ معصومین کا تذکرہ اس لحاظ سے ان کی صیرت تو کہتے ہیں بھئی ہم کہاں ان کی پیروی کر سکتے ہیں لیکن یہ علماء ان کی تو پیروی کی جا سکتی یہ تو غیر معصوم ہیں یہ تو ہمارے ہی طرح کے افراد تھے تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ آتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک مشال راہ رہے کہ ہم بھی کچھ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں تو علی آقا قاضی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ توصل حضرت عباس علمدار یہ اتنا مقام کتنا بڑا مقام دلوا گیا علی آقا قاضی اور آج ہیران ہوں گی کہ جو انحرافات اور فتنے پھیل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اور بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس میں آج کل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا حضرت عبال فضل عباس کو باب الحوائج کہنا صحیح ہے کیا ان کو توصل اور واسطہ بنائے جا سکتا ہے ایسے ایسے سوال اشکالات اٹھانا لوگوں کے دماغوں کو مصموم کرنا زہر والعالوت کرنا یا شک ڈالنا یہ آج کل ایک کام اس سلسلے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے تو علماء اور مراجع اس کے آگے سفارہ ہیں باقید آیت اللہ شبہری زنجانی نے ان کے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ بالکل عمور قطیہ میں سے ہے دین کے کہ حضرت عبال فضل عباس یہ باب الحوائج ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں یہ قطع امور کے اندر سے ایک بزرگ عالمی دین سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک سوال ہے کہ مقام حضرت عباس علمدار فضل ہیں مقام سلمان فارسی کہا جاتا ہے کہ دیکھئے سلمان فارسی ایمان کے دس کے دس درجے کے اوپر فائز ہیں ان عالم نے کہا خبردار ایسا سوال بھی دوبارہ مت کرنا خواہ سلمان ایمان کے دس کے دس درجوں پر فائز ہوں مگر یہ بات یاد رکھ لو کہ ابو الفضل عباس ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی ایک نگاہ لطف سے سلمان بن جاتا ہے یاد رکھ لو اہل بیعت رسول پر کسی کو کبھی قیاس مت کرنا اور اس وقت حضرت عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں تو بہرحال اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا کے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا ایک جملہ ان کے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام امام فرماتے تھے حضرت عباس کے لیے امام حسین جملہ ارشاد فرمارے کہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ مزاق جملہ نہیں یہ کوئی کم تر جملہ نہیں حضرت عباس کی مقام اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی کہ امام حسین جیسا امام وقت کہے کہ میرے ماباپ پر قربان